اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک تو اڈیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تیمیتھا جی وڈیاں خبران لیکن میں تو اڈی حدمت دیوچ حاضر ہو چکیاں یقین کرو کہ عمران خان صاحب جڑے نے اور تڑا تڑ مافیاں ایس وقت مانگ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ انہوں نے چھڑے نے ایس وقت جڑے اسٹیبلشمنٹ کوڑو مافیاں مانگ رہے ہیں نواز شریف کوڑو زرداری صاحب کوڑو مولانا فضل الرحمان صاحب کوڑو تین چار کمیٹیاں انہوں نے بنا دیتی ہیں جڑے ایس وقت پیر پھڑ دینے پر سارے آن دے لیکن کسے پاسیوں میں خان صاحب نو مافی دی امید جڑی او نظر نہیں آ رہی ہر بندہ اے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے ملک دشمن ہیں اور اے دا پاکستان دے ویچ رہنا یا اونج بھی رہنا مطلب ہے اے دا اونج بھی رہنا اے اے پاکستان دی سلامتی دا خطرہ ہے میں دے چلو بڑی دیر دا اے گل کر رہے ہیں نا پچھلے دو ٹائیس سال تو اے گل کر رہے ہیں کہ اے نیازی جڑا اے ملک دشمن ہیں اے دا پاکستان دے ویچ رہنا اور پھر اس طرح دن دنانا اے پاکستان دی عزت اور غیرت دے خلاف ہے اور اج الحمدللہ انہ سارا کھاتا آپ ہی گھوڑ کر دیتا اور جو جو کو اس اسی تانو فرمان دے سی اے سارے دا سارا سچ جڑا ہے اے ثابت ہویا تے ہون اے اپنیاں پینا نو می کال رہے ہیں لوکان دے کوڑ جا کے گوڑے گٹے اور جوڑ دیاں پہیاں کے مافی دے دیو کسی طریقے سانو کڑ ہوئے دے اس دل دل دے ویچوں اسی یہ ملک چھڑ جانے ہیں کاروبار چھڑ جانے ہیں حسبتال پاکستان دے نام لا دینے ہیں یہ ہے وہ ہے سارا کوش اسی دے دینے ہیں تے سانو تو اسی اسرائیل جان دے ہو یا انڈیا جان دے ہو اسا اے تے نہیں رہنا کیونکہ ہوڑتے کوئی ملک انہوں لین نو تیار نہیں اس حد تک گل جیڑی یہ او ود چکی ہے اندر کھارتے میں کہا میں دس دیا یوں تیا ذرا اگے اگے آج ہے بڑی اگ لگ گئی ہے نا تا انہوں کے خان دوبارہ آئے گا تے یہ کر دے گا تے وہ کر دے گا او نا آیا دوبارہ او اتان جانا ہے انہوں مشرف کوڑ اتان دی ٹیگٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا نا تے جڑے یوں تی اے سوشل میڈیا تے بے کسا انہوں گالم گلوچ کر دے دے نا سارے گرفتار ہونا سارے ہاں دی تفصیل اسی ہر روز کا ٹھیک کر کے دارے آنو دہی دے نے تک کئی سازار اسی گرفتار کروا چکے ہیں جڑے برطانیہ تو امریکہ تو کینڈا تو پاکستان جان دے نے نا وہ واپس نہیں بھیران دے انہیں واپس آن دے نا آئیں لب دینے میں او این کی تھے اس واسطے اے مافیاں تلافیاں جڑی آنے اے آج کل کر رہے ہیں تے بڑی ایک خبرہ لیا کہ میں تاری خدمت دے وچ حاضر ہویاں ملک ریاض دی گ گردن دبوچ لی گئی تے نیازی اور پیرنی پھر وڑ گئے کوئی بھی گندہ کام میں پاکستان دے وچ کوئی بھی کرپشن ہے کوئی بھی بد انوانی ہے کوئی بھی غیر قانونی تندہ او دے وچ پیرنی اور نیازی ملوو سن دینے پیرنی اور نیازی ملوو سن دینے میں اللہ انہوں حاضر ناظر جان کر کے کہہ رہے ہیں تارے سامنے سمجھ آگی نا ایک ہی معاملہ اے دس نیا نواز شریف دی درہاست زمانت نیب دا وڈا جواب آ گیا ایک ہی معاملہ اے کی گھڑ بڑے اے کی سسٹم میں اے ایسی تارے سامنے گوشت بزار کرنی کیونکہ نواز شریف نے دو دین بعد آنا ہے تے زمانت دی درہاست آج دیتی گئی رہ داری آستے نیب داگوں کی جواب آیا ہے اے کی چکر اے کدھرے میہری اندر تے نہیں جانا کے اے سارا کچھ تو اندر سنیا اچھا جی حنیف اباسی نو ایفی ڈرین کیس تے وچ بائزت بری کار دیتا گیا تے نیازی اور شیخ رشید دا تھوپڑا ج دیتا ہے اے ہو گیا کارا اے سارے معاملات اسی تارے سامنے گوشت بزار کرنے نے پہلی خبر تے آجو ملک ریاض دی گردن دبوچ لے گئی تے نیازی اور پیرنی میں وڑے گیا بیریہ ٹاؤن تو انہوں پتہ ہے کہ ایک بدنامے زمانہ جگہ ہے اور ایک بدنامے زمانہ کیس ہے اور اے بدنامے زمانہ ایک تند ہے بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹاؤن دی ایک ایک انچ زمین جڑی ہے او غیر قانونی ہے قبضے دی حاصلت کی تھی ہوئی ہے اور او دو تے ایک 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 مکان جڑا بڑے ہیں بیریہ ٹاؤن تے او غیر قانونی اور مارتار اور لوٹ ماردے ذریعے بنایا گیا ایک بھی مکان جڑا ہے او جائز اور حلال نہیں اور جڑے جڑے بھی لوگ کی بیریہ ٹاؤن تے ویچ رہن دینے او اس گالتے توجہ ضرور دے آدے بھا جتے تسی رہ رہے ہو اے حلال نہیں تے اے جائز بھی نہیں اے سارا کچھ غیر قانونی تند دیتا ہے تے بڑے ہیں جتے تسی وڑے وڑے محال خرید دینے ت تے اپنا آیاشیاں اور پارٹیاں مار دے اے غیر قانونی ہے سارا تے ذریعے جو غیر قانونی ہے تے غیر سارا کوشی غیر ہو گیا نا اے اور سماعت جڑی ہے اے جاری ہے چار سال اے سماعت نو ساکب نصار اور بندیال اور نیازی اور فیض امید نے روک کے رکھیا ہون بیریہ ٹاؤن دی جڑی بد انوانی ہے او دینال انہ چوندہ کی تعلق ہے اے دگڑ جڑے چار نے ساکب نصار بندیال نیازی پیرنی اور فیض امید انہ دا کی تعلق واسطہ ہے اے بھی تو انہال دسنا ضروری ہے اے ہون جناب چودہ ہزار اکڑ زمین کراچی دے ویچ انہ نے اتھیائی بیریہ ٹاؤن آلیانے چودہ ہزار اکڑ او تھا غریب لوکانو کڑیا کڑ کے کوئی سینکڑیاں دے حساب تے قتل کی تے قتل کڑ کے انہوں ترات روح کے او تھا بیریہ ٹاؤن شروع کر لیا اور او زمین دے قیمت بندی ہے تقریباً تین ہزار ارب رپیہ او غریبان زمین جڑی ہے تے زہری گالے ایتھ ساکب نصار سی امران خان سی پیرنی سی فیض امید سی تین ہزار ارب رپیہ او کتھوں دینا سی ملک ریاض نے اگر اوہ ان جی پیسے دین لاکے جایا تے بیریہ ٹاؤن تے ہو نانا بنا سکیا کیونکہ بیریہ ٹاؤن تے سارا دو نمبر زمین دو نمبر پیسہ لوٹ مار ڈکیتیاں چوریاں اس سارا ساکتاب جڑے ایلت بڑے ہیں اور جڑے بیریہ ٹاؤن دے وچ رہن دینے او ان جی سمجھو بیج میں دوزہ کچھ رہ رہنے جاو پھر مٹھا جیے فتوہ جاری کر دین دے جی ٹھیک ہو گیا اترائے ہزار ارب رپیہ دیو زمین سی اور روڑا پہ آ گیا قتل و غارت ہو گی گل ٹردی ٹردی سپریم کوڑ دے وچ پیرنی نے لینڈ دی پیرنی نے کیا میں بچانا ملک صاحب بچانی آتا نو ملک صاحب گاللی کوئی نہیں آسی کڑی بات ہے ساڑا پراہ آوے ملک ریاض وزیر اعظم تو آڑا پراہ عمران خان ہوئے فیض امید ساڑے نال ہوئے مورا تے اجاج ساڑی جے بیچے ہونتے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ ترائیزار ارب رپیہ تو دے دیں گا اپنا غریبہ نو اے نہیں ہو سکتا عدالت کیس چلا جاندہ ساکب نصار ہو تھے بیٹھا ہے او تھے جناب پہلے دینی انہیں پوچھا ملک ریاض نو کہ ہاں جی ملک صاحب ہے تسی کنے پیسے دے سکتے ہو گریبہ نو بندے تے ترائیزار ارب ہے کنے دے ہو گئے انہوں نے کہا جی میں چار ارب چار سو سٹھ ارب دے سکنا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو نا مور لاجتی پھر انہوں نے پوچھا ملک صاحب ہے کمیں کر کے دے ہو گئے تسی انہوں نے کہا میں ہر سال سٹھ ارب دے آنگا بساکب نصار نے ہو جاتی مور لاجتی ٹھیک ہو گیا ڈیل ڈن ہو جان دی چار سال گزر جان دے نیا چون چار سال چار سالان دے ویچ ایک روپیہ بھی جیڑا او ملک ریاض نے جمع نہیں کرایا اس بینک کاؤنٹ جیڑا سپریم کورٹ نے بنا کر دیتا سی اے دے ویچ تو پیسے جمع کرائی جا اسی انہوں نے غریبانو دیتی جا مانگے جنہ دی اے زمین تو اٹھائی یہ ترائی ہزار ارب دے اوہ نا نو سی پورا پورا کر کے نال دیتی جان دے چلو اوہ چارے بھی چلو کوئی نا کوئی نا نو دادرہ سی جڑی نا مل دی روے اوہ نو ملک ریاض جڑا ہے اوہ پاگل سی کہ اوہ چار سو سٹھ ارب رفیاں بھی دے وے اوہ دے کوئل سی پیرنی اوہ دے کوئل سی گوگی اوہ دے کوئل سی ساکم نصار اگوں بندیال اگوں فیض امید اگوں مولوی تارک چمیل اوہ پاگلے بھی سارے اتھیار ہون دیا اوہ چار سو سٹھ ارب جڑا ہونے لے کے دیتا ہے عدالت اچھ اوہی دے وے چار سال جناب انج لگ جان دے نا اڈالی ایک دنو پانچ ارب رفیاں اتھا جمع کرائی دے نا پانچ ارب جی میں چونگے چیئے انج یہ بھی تاڑے تو سو رف یا تاڑی جے بچے کہ تسی پانچ جڑا نا میں کسی زکاة سوٹ دین دے تو کسی چوڑی سوٹ دین دے انجی کارکیوں نے پانچ ارب ہوتے سوٹ چڑے اوہ نا قاضی صاحب نے بلا لیا ملک ریاض فیملی سمیت جڑا دبائی ناس گیا اوہ تھی دا وکیل سلمان بٹ جڑا اوہ حاضر ہوندہ اوہ تھی انہوں نے پوچھے ہاں جی ملک صاحب کی تھی انہوں نے گیا جی ملک صاحب گردے بھی فیل ہوگا انہوں نے لاتا ہمیں ٹوٹی گردن میں اتری ہے اوہ ملک صاحب اٹھے رہے نا اوہ منجی تو نہیں اٹھ سکتے اس واسطے میں حاضر ہو گیا انہوں نے کہا اچھا ہے تریزار ارب دے زمین سی چار سو سٹھ اچھ سودہ ہویا سی ایتھے سپریم کوٹ اچھ ہر سال تسان سٹھ ارب رپیہ جمع کرانا سی تھی اوہ کتھے جمع کرائے جی کتھے جو پیسے اوہ دے کل کوئی جواب دیسے انہوں نے کہا جی میں ان تکی پتہ آج کرانے سی آنے سی گئے سی ایدھر نکل گیا ہو انج ہو گیا ہو فلان چلا گیا ہو بزنس ڈاؤن ہو گیا ہو کرونا آ گیا ہو بارش آ گئی ہو نیری آ گئی انہوں نے کہا پیسے کتھے دے ساٹھ ارب رپیہ سلانہ ایڈا جمع کرانا سی آج چار ساتھ ہو گیا نے اے دو سو چالی ارب رپیہ جمع ہونا چاہی دے ایسا ایسا کاؤنٹ ہے جی تو غریبانو دینا سی ایس اوہ کتھے پیسہ اوہ دے کل کوئی جواب دیسے اے ان جواب جیڑا اے تو ان اسی دسنے ہیں اے دے وچہ اسی اے ہی تو ان کہہ سکنے ہیں کہ آج ملک ریاض دی گردن جیڑی ہے اوہ دبوچ لئی گئی ہے اوہ دے اتے اے چیف صاحب نے جیسٹر صاحب نے پیر رکھ دیتا ہے ہون باس اتے ایک کلپا وجنا ہے تے کھاتا جیڑا نا اوہ علیدہ ہو جانا ہے کیونکہ ملک ریاض پاکستان آستے نیازی تو بعد ایک کینسر ہے اور ملک ریاض دا خاتمہ اور بیریہ ٹاؤن نو ٹا کے جننے ہی بیریہ ٹاؤن پاکستان دے بچ بنینے انہ نو ٹا کے اے تھے پارک بنائے جانا اے تھے مطلب کے بڑے بڑے چولے لائے جانا اور ایک پرفضہ مقامات جیڑے نے اوہ بنانے چاہے جانے آرمی چیف صاحب میں نے پتا ہے بھائی کوئی درجنا دے حساب دے جج اور درجنا دے حساب دے ریٹائر جرنیل او بیریہ ٹاؤن دے ملازم نے ملک ریاض دے تلوے چٹھ دے نے تلوے ملک ریاض جتے ٹٹی کردے اور ٹٹی وی اور چٹھ دے نے ایک ریٹائر جج اور جرنیل اس گال دہ مل پتا ہے دس دس وی وی لکھ رپیہ تنہا انہنو دن دے صرف عدالتان کنٹرول کرن آستے اور جرنیلانو ریٹائر دہنو تنہا دن دے قبضے کرناستے اور سارے پولیس تے معاملات ٹھیک کرناستے شاہ جی میں کیا میں تا انہوں دست دیاں تو ساں وڈے وڈے اپریشن شروع کیتے رہے تے چلو اے پلائیل اپریشن جیڑا اے بھی ایسی کار لیے لوگ کی دوامہ دینگے ٹھیک ہو گیا نا اے جنہی دیر تا کہ جنہی بیریہ ٹاؤن پاکستان جی بنے ہیں انہوں ملیہ میٹ کر کے ملیہ میٹ او تھے سواگا بھیر کے او تھے پارک بنائے جان اور او تھے جناب سیرگا ماں بنائیاں جان تو اس تو بعد جا کے انصاف دا ترازو جڑا ہے او برابر ہوئے گا اور اللہ دے حضور اے چیزاں سامنے آن گیا کہ کوئی جرنیل آیا سی شاہ جی ورگاہ تھے انہیں پوری ترکڑی جیڑی ہے اور صدی کر دیتی تیسی اس تو تھلے اس سعودہ وکڑا نہیں شاہ جی ٹھیک ہو گیا عدالت تے آجو اور پیسے کیوں جا مانی کرائے عدالتی چھے کیوں کے اے وی عرب رپیہ عمران خان نے لے لیا رشوت القادر ٹرس دے نانتے چالی اکر زمین لے لی اسلام آباد دے نالی اس تو بعد رمل جونیورست ابنوالی اس تو بعد پیرنی جڑی ہے انہیں بے حسابے فلیٹ پلازے زمینہ ہیرے جہورات او لے لیا اس تو بعد ایک ہورسی او کادیوڑا شداد اکبر پانچ ارب او لے گیا دس بارہ ارب فیض امید لے گیا دس بارہ ارب ساکب نصار لے گیا پانچ سات ارب جڑا او بندیال لے گیا چالی پنجاہ ارب بیچ تے او پوک گیا تے او پاگلے چار سو سٹھ ارب رپیہ جمع کرائے اپنا کازی فائے جی سا ساپ سوچو نا لگا لے نا بچ اگر چالی پنجاہ ارب بیچ او پوک جاندہ او پکتاہ دیندہ سارے انہوں جڑا او در نال گینگ جڑے آسی تے چار سال سمات اگلیاں نہیں ہوں دیتی تے اگوں تسی کی سمجھ دیو کہ اے چار سو سٹھ ارب تسی لے کے لوکوان دا جڑا بندہ ترہیزار ارب ہے تے تسی گریبان دے اگر تسی یہ دے دیوگے تے قوم جڑی اگلے پتہ نہیں کنے لکھ سال تا انہوں یاد رکھے دی کہ ایک چیف جسٹس آیا سی تے انہیں آکے کائی پلٹ دیتی سی اے پانچھے بندے جی اپنا اب چیف جسٹس سب پیرنی نیازی گوگی تارک جمیل فیض امید بندیال ساکب نصار اے ساتھ بندے جی انہا ہی سالے آجے سارا اور مر پہیے تے لیکے تے انہوں یادے غریب سندے لوک سی انہا دا مال انہیں اے ملک ریاض نو جمع نہیں کران دیتا اور ملک ریاض آج دن دناندہ پھر دیا تے ملک ریاض نو بلا کے تے سزائے موت دیتی جائے اس تو تھلے اے کھاتا نہیں گزرنا چیف جسٹس آب اور جنہیں بیریاتا انہیں پاکستان دے بچ انہا نو تاندہ حکم جاری کرو تاکہ سواگا پھیرندہ حکم جاری کرو تاکہ ترکڑی جی لیے او پوری کھچ ترو کیاوے لکھان لوکی نے جیڑے بول دینے جنہاں دیا زمینہ تے قبضے کیتے ہیں اور ایک ٹھگا آجتا کھنی لیتا اور اوٹھے محل بنینے اور کوٹھیوں بنینے اور پتہ نکاروبار بنینے لکھان دیا صاحب تے گریب آدمی جیڑا بول نہیں سکتا کہ انہوں کے تھلے جرنیل اور جج بیٹھے ہیں جیڑے اے سارا کچھ کنٹر کر دینے چیف جسٹس سب تو سی اگر کام کار جو گے تو میں سمینا کے رہتی دنیا تاکہ تو اڈا نام جڈا اے زندہ روے گا تے اے اے دی گردن نا پہنچو تے نال نیازی اور پیرنی نو بھی اندر ترو اور فیض امید بندیال اور ساکب نصار تارک جمیل اے نا نو بھی لیا کے تاہیات اندر کیتا جائے تاں جا کے کدھرے بیریہ ٹاؤن مسئلہ حال نو نا ہے چیف صاحب اے گلنی باتی سماتا نال نی آلو نا اے میں تاں داستے ہیں میں اکھے میرا کام سی میں داستے ہیں گے آج ہو جی نواز شریف دی ترہاز زمانت داخل ہوگی اسلام آباد ہائی کو اڑتے بچ ہفتے آلے دین یعنی دو دن بعد میاں صاحب آ رہے ہیں تے ترہاز جمع کرائی جناب اپنا بکیل صاحب امجد پرویش صاحب اور آزم نظیر طارد صاحب نے کہ جی میاں صاحب نو راز آری زمانت دیو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں عدالت دے کے سرنڈر کرنا چاہنے اور اپنے کیس جڑھے ہیں اور تو لڑنا چاہنے نے میرور دے ہوتے ہیں جو بھی صاحب آبے تے عدالت دے گے اپنے آپنوں سر نگون جڑھے ہو کرنا چاہنے لہٰذا انہوں نے زمانت دیتی جائے رہ داری جی دیا رہ داری زمانتا خان صاحب لہنے دے رہے ہیں پیشلہ پورا سال پشاور تو لاہور جانا ہے تے میں انہوں چھے منہ دی دالت رہ داری دے او لاہور پینڈی جانا ہے تے میں انہوں چار منہ دی رہ داری زمانت دے او رہ داری زمانت دے انگرلان کر ر ایسی علنکہ اشتیاری سے انہا سارے مقدمیاں دے بچے ہوں تے اے جنہاب انہوں نے جمع کرا جیتی ہے تے او تے عدالت نے بغیر کسی اتراز لگائے ہوں نیب نو بلا لیا نیب نو بلا کے پچھا کہ ہاں بھی نیب آ لیا اے کیونکہ نیب دا کیس ہے تو انہوں کوئی اتراز ہے کہ میاں صاحب جڑے نے او آ رہے نے اور میاں صاحب دی اے درہاست آئیے زمانت دی رہ داری دی تو انہوں کوئی اتراز ہے تے نیب دا اے دے بڑا جواب آیا انہوں نے کہا جنہاب سانوں کوئی اتراز نہیں میاں صاحب سو بسم اللہ آن تے آ کے اپنے کیس پکتن سانوں کوئی اتراز نہیں انہوں نے تسی دو دن دی چار دن دی رہ داری زمانت دے دیو تے اس تباد آ کے نیب دے اپنے او کیس پکت سکتے ہیں سانوں کوئی اتراز نہیں تے نیب نے میں اتھے کوئی اتراز نہیں کیتا تیر لگ دا ان جی ہے کہ اگلے چوی کنٹیاں دے وچ میاں صاحب نو زمانت مل سکتی ہے سو اچو نڈے نمیں فیصد ایک فیصد اے ہو سکتا ہے کہ زمانت نہیں مل دی اور او دے آس تھی پھر ہو سکتا ہے پھر وہ سپریم کور جانیاں پھر میاں صاحب نو گرفتاری جیڑی ہے او والنٹری دینی پیسکتی ہے اے ان دو صورتانے سو اچو نڈے نمیں فیصد کیونکہ اے روایت ہے کہ جدو میں کوئی ملزم آنڈا ہے آکے انو راہ داری زمانت مل دی ہے تیر اگر کوئی نہیں مل دی تو کوئی نہیں میاں صاحب اگر کوئی دیاری اندر بھی چلے جان دے تھی اے ڈار روڑا کوئی نہیں ٹھیک ہو گیا اے ایس وقت اے ساتھ تا بے میاں صاحب دی آمندہ تیر میاں آ رہے آ زمانت ملے یا نہ آ رہے ملے میاں نے پہ آنے ہی آنا ہے ٹھیک ہو گیا اگلی خبر ہے حنیف عباسی نو ایفی ڈرین کیس دے وچ بائزت بری کار دیتا گیا تا نو پتہ دو ہزار اٹھاران دے الیکشن تو ایک ہفتہ پہلے کمپین چل دی دی سی پئی اور عمران خان اور شیخ رشید دے خلاف وہ الیکشن لڈا سی پیا اور حنیف عباسی بڑی پاری لیڈ تو جت ریا سی اور وہ جت جڑی سی حنیف عباسی دی وہ حضم نہیں سی اور ہی کئیان لوکہ نو فیض امید نو نیازی نو اور شیخ رشید نو تیر رات بارہ وجہ عدالت لاکے تے اپنا حنیف عباسی نو ست سال دی سزا جڑیے وہ سنائی گئی اور گرستار کر لے گا رات بارہ وجہ عدالت لاکے لیکن حنیف عباسی نے اپنے کارکنان نو کیا کہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا بس کوئی پرابلم نہیں ہے میں سچا اور میں سرخ روح ہو کے وہاں مانگا اور آج حنیف عباسی نو لاہور ہائی کورٹ نے ایفی ڈرین کیس دے وچ با عزت بری کار دیتا ہے اور نیازی اور فیض امید اور شیخ رشید دا تھوپڑا جڑا ہے وہ گٹھر دے وچ جاڈ بے جن نے ایک بندے نو انہیں سال جیل دے وچ رکھیا اور انہوں سیاست تو دور رکھیا اور انہوں حلقے تو دور رکھیا عوام تو دور رکھیا اور آج حنیف عباسی جڑا ہے وہ سرخ روح ہو چکیا تو ملک ریاض دی گردن جڑی ہے اور دبوچ لے گئی ہے کہ چیف جستر صاحب جنہی دیر تک ملک ریاض نو تسی وڈی سزا نہیں دیو گے اتا مشرف آلی انہی دیر تک مسئلہ حال نہیں ہونا بہت شکریہ